چلے سب سے آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت بہت استقبال ہے آپ سب کا The Current Wives چینل پر ناظرین محبان اردو گروپ کی طرف سے پیش ہے آپ کے لیے دینی دنیاوی سائنسی ٹیکنالوجی اور مفید معلوماتی خزانے سے بھرپور ایک بہترین سلسلہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آج پیش ہے اہم تاریخی فیکٹس ابن سینہ ایک عظم سائنسدان اور بابا جدید عدویات ابن سینہ جنہیں انگریز اسلامی نام چھپانے کی غرض سے ایوی سینہ کہتے ہیں ایک فارسی عالم دین تھے جن کا جدید سائنس اور عدویات میں اہم کردار ہے نو سو اسی اسوی میں پیدا ہوئے وہ خاص طور پر فلسفہ اور طب میں اپنی تصانیف کے لیے مشہور ہیں ان کی سب سے اہم کتاب القانون فی الطب جس کو یورپ اور اسلامی دنیا میں صدیوں تک طبی تعلیم کا اہم حصہ بنایا گیا یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو طبی علم کو منظم طور پر جمع کرتی ہے اور تشخیص اور علاج کے طریقے قائم کرتی ہے میڈیکل یونیورسٹیوں میں آج تک استعمال ہوتی ہے ابن سینہ کی طب میں تحقیق اور تجربے کی اہمیت پر زور دینے والی روش نے سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی انہوں نے کلینیکل ٹرائلز کی تصور کو متعارف کر آیا اور متعدی اور غیر متعدی بیماریوں میں تفریق واضح کی جو وبائی بیماریوں کو سمجھنے اور ان کی روک تھام میں نہایت اہم ہے ان کا فارمکولوجی پر کام جہاں انہوں نے عدویات کو ان کے اثرات اور خصوصیات کی بنیاد پر درجہ بند کیا فارمکولوجی اور کیمسٹری میں بات کی ترقیات پر بہت اثر انداز ہوا طب میں ان کی اہم کامیابیوں کے علاوہ ابن سینہ نے ریاضی علم نجوم اور فلسفے کے مختلف شعبوں میں بھی اہم شراکتیں کی ان کے علم اور وجود کی نویت پر خیالات نے بات کے فلسفیوں کو متاثر کیا قدیم یونانی فلسفے اور نشاطستانیہ کے اُبھرتے سائنسی نظریات کے درمیان ابن سینہ نے پل کا کردار ادا کیا مجموعی طور پر ابن سینہ کا ورثہ جدید سائنس میں واضح ہے جہاں ان کی تجرباتی مشاہدات اور منطقی تجزیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کا مختلف شعبوں کو یکجہ کرنے کا طریقہ جدید طریقوں میں بھی علمی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور ہماری دنیا کی سمجھ بوج سائنٹیفک انڈسٹیننگ کو تشکیل دیتا ہے درجہ زیل نام اس تحقیق کے حوالہ جاد ہیں شیروں کے شکاری اور مغلوں کے جد سلطان جلال الدین مینگو بردی جلال الدین خوارزم شاہ جنہیں شیروں کے شکاری جلال الدین بھی کہا جاتا ہے تیروی صدی کے اوائل میں وستی ایشیا کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت تھے وہ خوارزم شاہی سلطنت کے آخری حکمران تھے اور انہوں نے چنگیس قان کی خیادت میں لڑنے والے منگولوں کی حملے کے خلاف بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا ان کی حکمرانی ان کے والد علا الدین محمد کے قتل کے بعد شروع ہی اور وہ جلد ہی اپنی فوجی مہارت اور قیادت کی خصوصیات کے لیے مشہور ہو گئے جلال الدین کی جنگ میں شجاعت اور حکمت دیکھ کر چنگیس خان نے کئی مرتبہ انہیں اپنے ساتھ مل جانے کی پیشکش کی انہوں نے اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے سخت لڑائی کی یہاں تک کے بڑے شہروں جیسے سمرخند اور بخارہ کے گر جانے کے بعد بھی ان کی سب سے مشہور فوجی مہم بارہ سو اکیس میں دریائے سندھ کی جنگ میں ہوئی جہاں انہوں نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر کے منگولوں کے خلاف ایک اہم جوابی حملہ کیا جو ان کی استقامت اور ان کی حکمت عملی کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے بہت زیادہ مشکلات کے بوجود جلال الدین کا حوصلہ اور عظم ان کی آس پاس کی لوگوں کے لیے ایک حمد بنا رہا وہ غیر ملکی حملے کے خلاف جد و جہد کی ایک مثال بن گئے اپنی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی انہوں نے منگول افواج کے خلاف لائی جاری رکھی اور اپنی بہت دوری اور جنگ میں شدت کی وجہ سے اور اسکری ٹریننگ کے دنوں میں ان کے پسندیدہ مشغلے یعنی شیروں کے شکار کی وجہ سے انہیں شیروں کے شکاری کا لقب دیا جانے لگا آخر کار سلطنت میں موجود غداروں اور ملکہ کی سازشوں کے سبب کئی جنگیں جیتنے کے بعد جلال الدین کو بارہ سو اکیس کی جنگ میں چنگیز خان نے غداروں کی مغبری اور اچانک حملے سے ہرا دیا چنگیز خان انہیں زندہ پکڑنا چاہتا تھا لیکن جلال الدین گھڑا دوڑاتا ہوا دریا سندھ میں کود گیا اور انتہائی زخم حالت میں دریا پار کر کے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ان کی کہانی طاقت کی پیچیدگیوں اور بہران کی وقت خیادت کے اثرات کو یاد دلاتی ہے ان کی زندگی اس قطعے کی ثقافتی یاد داشت میں گونجتی ہے خودمختاری اور ظلم کے خلاف جد جہد کی علامت ہے زخم حالت میں دریا سندھ سے زندہ بچ جانے کے بعد سلطان جلال الدین نے بڑا مشکل وقت تیہ کیا اور اپنی سلطنت واپس حاصل کرنے کے لیے کئی سال جد جہد کی ان دو تاریخی حقائق کے ساتھ آج کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ The Current Vibes چینل کو سبسکرائب کریں اور اردو کے فروغ میں اپنا حصہ لگائیں ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ اس قیمتی تاریخی معلومات کو اپنے دوست اور احباب میں شیئر کیجئے جزاک اللہ خیران